وہ چار شہر تھے آبادی تقریباً دس لاکھ کے قریب تھی صبح کا وقت تھا وہ سب اپنے کام کاش میں مصروف تھے اچانک کسی گرگراہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور لوگ پور اسرار آواز اور پھر زمین کے ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکلائیں چند لمحے سکون رہا اور پھر زمین اتنی شدت سے ہلی کے مکانات گنے لگے لیکن لوگ چونکہ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے نکلائے تو اس لیے مکانات گننے کے باوجود بھی سب لوگ زخمی ہلاک ہونے سے بچ گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کے نیچے کی زمین میں بیلچا گھسا کر اتنے علاقے کی مٹی کو نیچے والی زمین سے الگ کر جیا گیا ہو شہر کے لوگ انتہائے خوفزدہ پریشان ہو چکے تھے کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی ایک بار پھر گھراہت محسوس ہوئی اور زمین کی حرکت رک گئی اور پھر یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو پھر کئیک کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچا دیا ہو اور زمین کے سٹکڑے کو الٹا کر زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے اور زوردہ دھماکی کے ساتھ پورے کا پورا شہر تباہ ہو گیا یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا شہر کی ساری عبادی ایک سیکنڈ میں پسکر پاورڈر جیسی بن چکی تھی لیکن کچھ افراد زندہ بچ گئے تھے پر شدید زخمی تھے پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی اور وہ پتھر ان انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے ایک بات بہت عجیب تھی ہر پتھر پہ ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے پتھر پر جس جس کا نام ہوتا وہ پتھر صرف اسی کے جسم کو لگتا اور وہ کچھل دیا جاتا اور پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے ہر طرف خاموشی چھا گئی اس پورے شہر کو اس کی زمین و عبادی سمیت جبرائیل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے سے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر الٹا پٹک دیا تھا ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا کیوں ہوا تھا اور یہ کون لوگ تھے یہ سب لوگ بدترین عذابی الہی کا شکار ہوئے تھے یہ سب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی ہو چکے تھے جو انتہائی بدترین تھا کچھ دن پہلے پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر ڈاکٹر بن گئی یا بن گیا اسے خوب پروموٹ کیا گیا سوشل میڈیا الیکٹرونی میڈیا پہ یوں لگتا تھا جیسے تفان آ گیا ہو یہ ٹرانس جنڈر کون ہے یہ ایک مکمل مرد ہے جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایک ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ لڑکیوں کی طرح نازوں ادا دکھانے لگا یہ لڑکی نہیں تھا لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو گئی چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانس جنڈر عورت کے طور پر نادرہ کے آفس میں ریجسٹر کروا لیا اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانس جنڈر بن چکا ہے کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے بعض لوگ ہیجڑوں کو ٹرانس جنڈر سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ شدید غلط فہمی ہے ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے وہ تو جسمانی طور پر ادھورے ہیں نامکمل ہیں انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناک دے چکی ہے یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں ایسا قانون حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا جس سے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھیں اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دیا گیا ہے اور سب بھی پاکستانی یاد و لاعلمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبرن خاموش کروا دیے گئے ہیں ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے جس طرح چاہیں اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ کے شدید نفرت کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی آواز اٹھاتے تھے شور بھی مچاتے ہوں گے احتجاج کرتے ہوں گے کمزور اور کم ہونے کی وجہ سے اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے اللہ تعالی نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں زمین مر چکے ہیں آواز نہیں اٹھا سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے میں کوشش کرتی رہوں گی کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لازمی قائم رکھوں جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جاتا ہو بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہو یاد رکھئے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا پتھر صرف انہی پر برستے تھے چہرے صرف انہی کے مسک ہوا کرتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے یہ شدید غلط فہمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا آسمان سے پتھروں کے برسنے کا چہرے مسک ہونے کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا بس یہی دعا ہے اب کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے اور حمد عطا فرمائے آمین سمہ اور اسلام پر بننے والے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اس غلیظ ترین قانون سے بچا لیں آمین